اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میری چینل میں خوش آمدید اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک ری ٹو ٹن آؤڈور یونٹ بورڈ کے فنکشن کے بارے میں دیکھا تھا کہ یہ سرکٹ کام کیسے کر رہا ہے اس کے مختلف پورشنز کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کرنٹ کیسے کیسے فلو ہوتی ہے کس کس طریقے سے یہ لائن والٹج لیتا ہے ریکٹی فائی کرتا ہے یہاں پہ سٹور کرتا ہے والٹج بوسٹر سیکشن والٹج کو بوسٹ کرے گا یہاں پہ والٹج بنے گے آئی پی ایم سیکشن مایکرو کنٹرولر سے کمانڈ لے گا والٹج سی فیز بنائے گا کمپریسر کو چلائے گا کمپریسر چلے گا یہ اپنے سینسر کو مونٹر کرے گا اس طرح کر کے یہ ساری کہانی بنتی ہے آج ہم پریکٹیکلی اس بورڈ کو دیکھیں گے اس کے اندر جو بیسک فائلٹ ہے وہ ای سکس کا ہے کہ یہ بورڈ انڈور یونٹ کے ساتھ کمیونکیشن نہیں کر رہا جب بھی ہم کمیونکیشن کا فارد دیکھتے ہیں تو ہمیں بوسٹ کاملی جو اشارہ آتا ہے وہ یہاں پر آتا ہے کہ آپٹو کپریسر خراب ہے بعض وقت آپٹو کپریسر کے علاوہ بھی خرابی ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی کچھ ایسی صورتحار ہے جب ہم نے اس بورڈ کو اوپن کیا تھا تو یہاں پر ہمیں یہ آئی جی بی ٹی ڈیمیٹ ملا تھا کہ یہ آئی جی بی ٹی خراب ہے ابھی یہ آئی جی بی ٹی ہے وولٹیج بوسٹر سیکشن میں اس کا بہت گہرہ تعلق ہے اس کے ساتھ چلیں اس کو دیکھتے ہیں اگر آپ کو پاور ایڈاک ٹرانیکس میں اچھا ایکسپیئنس نہیں ہے تو کبھی بھی رپیئر کرنے کوشش نہ کیلئے کیونکہ اس میں لائیو الیکٹریکل وولٹیج ہوتے ہیں اور نان آئیسولیٹر ہوتے ہیں ڈائریکٹ لائن کنیکشن یہاں پہ آتا ہے کبھی بھی اس کے کسی کمپوننٹ کو ٹچ نہیں کرنا جب پاور اپلائی ہو جب ہم پاور ریموف کریں گے اس کے بعد بھی اس بوٹ کو ٹچ نہیں کرنا جب تک ہم ان کیپیسٹرز کو ویریفائی کر لیں کیونکہ یہ ہائی کیپیسٹری کیپیسٹر بینک ہے اور اس پہ ہائی وولٹیج ہوتے ہیں جو کہ نارمیل ڈسچارج نہیں ہوتے تو اس کو ڈسچارج کرنا پڑتا ہے ڈسچارج کریے ویریفائی کریے اس کے بعد اس بوٹ پہ کام کریے چلیں جی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں میں اس کو پاور اپلائی کروں گا سیریس لیپ کے سروں سب سے پہلے ہم اس کے کولڈ ٹیسٹنگ کر لیں گے سب سے پہلے ملٹی میٹر کو وولٹیج پر سیٹ کریں سب سے پہلے یہاں پر وولٹیج دیکھ لیں اگر کسی طرح کے وولٹیج ہوتے پھر اس کو ڈسچارج کریں وولٹیج ویریفائی کریں اس کے بعد چلیں گے یہاں پر ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ پہ یا کانٹی نیوٹی پہ رکھتے ہوئے کپیسٹر کے پازیٹیو ٹرمیٹر پہ لگائیں اور اس پوائنٹ پہ لگا دیں آئی پی ایم کے پازیٹیو ٹرمیٹر پہ ٹھیک ہے نیگٹیو ٹرمیٹر اینڈ 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 ایمیٹر پنس اینڈ ریزیسٹر وان ٹو ٹری سو ہیہاں گوڈ کنیکشن نیگٹیو ٹرمیٹر پر ریڈ لگا لیں اور یو وی وی پہ باری باری لگاتے جائیں پوائٹ فور فائیو پوائٹ فور فائیو ابھی یہاں پر یہ جو ہمیں وولٹیج مل رہے ہیں یہ تینوں آئی جی بیٹی جو لو سائٹ کے ہیں ان کے ڈائیوڈ کے وولٹیج مل رہے ہیں اگر ہمیں یہاں پر شارٹ سرکٹ ملتا ہے کانٹینیوٹی ملتی ہے تو وہ آئی پی ایم کا آئی جی بیٹی خراب ہے اس کا ڈائیوڈ شارٹ سرکٹ ہے آئی پی ایم ریپلیس کرنا پڑے گا اگر کوئی ایک لائن اوپن ملتی ہے تو بھی ہمیں اوپن ریپلیس کرنا پڑے گا بلیک لیڈ کو پازیٹیو ٹھرمیڈال پر لگائیں اور اسی طرح یو وی وی پہ چیک کر لیں یہ تینوں ڈائیوڈ ہائی سائٹ کے جو انٹی پرلل ڈائیوڈ ہیں وہ ٹھیک ہے اگر وہ شارٹ سرکٹ ہوگا یا اوپن سرکٹ ہوگا تو ہمیں آئی پی ایم ریپلیس کرنا پڑے گا یاد رکھئے ہم نے ابھی یہاں پر آئوٹ پٹ سائٹ کے ریکٹی فائر چیک کیے جو کہ آئی جی بیٹی کے اندر ہوتے ہیں ابھی ایک آئی پی ایم کے اندر ہر فیز کے اندر اس طرح ایک سیٹ ہوتا ہے آئی جی بیٹی ڈائیوڈ آئی جی بیٹی ڈائیوڈ ہائی سائٹ لو سائٹ یہ ایک فیز کے لیے ہے اسی طرح اس کے پیرلل میں دوسرا تیسرا اس میں ابھی ہم نے ایک دو ڈائیوڈ ویریفائی کر لیے اگر آئی پی ایم شارٹ سرکٹ ہوگا تو وہ بھی یہاں پر کانٹینیوٹی دے گا یا ڈائیوڈ شارٹ سرکٹ ہوگا تو کانٹینیوٹی دے گا ہائی سائٹ یا لو سائٹ اگر یہ جس طرح ہم نے ٹیسٹ کیا ہے کانٹینیوٹی دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے ابھی یہاں پر یہ دو ڈائیوڈ ہیں ان کو چیک کر لیں یہ دونوں ڈائیوڈ ٹھیک ہے ایسے یہاں پر آئی جیبیٹی چیک کر لیجئے بریج ریکٹی فائر پر بلیک تیر لگا دیں اور ایسی انپوٹ ٹرمینال پر لگا دیں تو شارٹ سرکٹ مل رہا ہے بریج ریکٹی فائر کا یہ ڈائیوڈ شارٹ سرکٹ ہے ابھی ہمیں یہ بریج ریکٹی فائر ریموو کرنا ہے اور یہ آجیوڈی ریموو کرنے ابھی ملٹی میٹر کی بلیک لیٹ کو پازیٹیو ٹرمینال پر لگائیں اور اس جگہ پر لگائیں گے پازیٹیو ٹرمینال پر لگا کے ایسی انپوٹ ٹرمینال پر لگائیں تو یہ شارٹ سرکٹ ہے دوسرے اسی انپوٹ ٹرمینال پر لگائیں تو ایک ڈائیوڈ دے رہے ہیں نیگٹو ٹرمینال کے ساتھ 0.47 تو اس کا انٹرنل ایک ڈائیوڈ شارٹ سرکٹ ہو چکا ہے ریڈ لیٹ کو نیگٹو ٹرمینال پر لگائیں اسی انپوٹ ٹرمینال پر تو ایک اس سائٹ کا ڈائیوڈ اور ایک اس سائٹ کا ڈائیوڈ تو ہمیں اس کو ریپلیس کرنا ہے اگر یہ لگا ہوا ہوگا تو یہ ان پوائنٹس کے درمیان شارٹ سرکٹ دے رہا ہوگا یہ دیکھئے پوائنٹ فور سیون اہمز تو یہ اس طرح کر کے شارٹ سرکٹ دے رہا ہوگا تو یہ یہاں پر اوور کرنٹ کنڈیشن جنریٹ کروائے گا ابھی ہمیں یہ آئی گی بیٹی ریپلیس کرنے ہیں ریموف کرنے ہیں ریپلیس کرنے ہیں یہ آئی گی بیٹی ٹھیک ہے یہ جلا ہوا ہے تو اس کو تو ٹیسٹ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ بریج ریکٹی فائرز جلا ہے ابھی ہم اس بورڈ کو آئی گی بیٹیز اور بریج ریکٹی فائرز کے بغیر آن کریں گے آن کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس سیکشن کو ویریفائی کرنا ہے ابھی ہمیں اس بورڈ کو بغیر انڈور یونٹ کے آن کرنے کے لیے ہمیں جے ٹو جے ٹری جمپر کو جمپر کرنا پڑے گا ایس ایم پی ایس کو سٹارٹ کرنے کے لیے یہاں سے بلیک وائر سے وولٹی جاتے ہیں جو کہ اس پی ٹی سی کے طرح اس کو چارج کروائیں گے جو کہ انڈور یونٹ بورڈ سے آئیں گے اس کو چارج کروائیں گے ایس ایم پی ایس سٹارٹ ہوگی اس ریلے کو آن کرے گی اس کے آن ہونے سے یہ پی ٹی سی ان سرکٹ آ جاتے ہیں یہاں پر اس کے بعد یہ والا ان لائن ہوتا ہے اور پھر یہ پورے کے پورے وولٹیج آؤٹپٹ میں دیتا ہے تو یہ سرکٹ ایسے کام کرتا ہے کہ یہاں پر ایک پی ٹی سی دوسرا پی ٹی سی ریلے اور یہ بائی پاس ریلے تو نیکس سرکٹ کو سپلائی دینے کے لیے اس ریلے کا آن ہونا لازمی ہے تب جا کے یہ پی ٹی سی ان لائن آئیں گی ان لائن آئیں گے بریج ریکٹی فائر کو سپلائی ملے گی وولٹیج بنیں گے پھر جا کے ہمارا مایکرو کنٹرولر اس وقت تک آن ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اس وقت مایکرو کنٹرولر اس ریلے کو آن کروائے گا تب جا کے پورے وولٹیج ملے گے اور ہمارا یہ پی ٹی سی بائی پاس ہو جائیں گے تو اس ریلے کو آن کروانے کے لیے سپلائی کا آن ہونا ضروری ہے اس کو آن کروانے کے لیے انڈور یونٹ کا لگا ہونا ضروری ہے تاکہ وولٹیج انڈور یونٹ سے آئیں اور اگر نہیں آتے تو اگر اس کو اس کیبل کے بغیر آپ نے آن کرنا ہے انڈور کے بغیر آن کرنا ہے تو پھر یہ جمپر لگانا پڑے گا اگر ہم اس کو بغیر اس وائر کے آن کریں گے تو سپلائی آ کے ان پوائنٹ پر کھڑی ہو جائے گی ہماری نہ سپلائی آن ہوگی اور نہ ہی نیکس سرکٹ آن ہوگا ابھی اس بات کو پہلے ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بورڈ انڈور کے بغیر آن نہیں ہوگا تو ہم اس کو بغیر جمپر کے ہی آن کریں گے میں یہاں پر اس کو پاور دوں گا سیریز لیمپ کے تھوڑ ابھی بہلے اس وائٹ کو پاور اپ کیا ایسی وولٹیج یہاں پر ایسی وولٹیج دیکھ لیں دو سو اٹھائیس وہی لائن وولٹیج یہاں پر اگر یہ نہیں آرہے تو فیوز خراب ہے اس انڈکٹر کی آؤٹسائیڈ پر بھی دو سو سو اٹھائیس ابھی یہ نیوٹرل اس کیپیسٹر پر ڈائریکٹلی پہنچ رہی ہے لیکن جو لائن وولٹیج ہے وہ یہاں سے چلے اس پہلے انٹی سی پہ سیکنڈ انٹی سی پہ ریلے کے اس پوائنٹ پہ لیکن یہ ریلے آف ہے اس کے آف ہونے کے لیے اس کیپیسٹر پہ وولٹیج آنے لازمی ہے جب یہ وولٹیج آئیں گے ریلے آن ہوگی تب یہ وولٹیج یہاں سے چلیں گے فیوز کو تب یہ اس سرکٹ کو پیرلل سپلائی یہاں سے ملنا شروع ہوگی پہلے اس کو یہاں سے وولٹیج ملیں گے تب یہ آن ہوگا پھر اس کے بعد جب یہ آن ہو جائے گی یہ والی ریلے اس کے آن ہونے سے وولٹیج ان پی ٹی سیز کے ثرو ہوتے ہوئے اس کو ملیں گے اس فیوز کو پلس اس وقت ہمارے وولٹیج یہاں پہ آئیں گے ابھی یہاں پر وولٹیج نہیں آئیں گے جب تک یہ ریلے آن نہیں ہوتی اس وقت تک یہ والے کانٹیکٹ سپلائی آن نہیں کریں گے سپلائی یہاں نہیں آئے گی این ٹی سی کو نہیں ملے گی یہاں سے وولٹیج یہاں نہیں پہنچے گے کیپیسٹر چارج نہیں ہوگا اس کے لیے ہمیں یہ جمپر لگانا پڑے گا اگر ہم اس کو بغیر کمیونکیشن وائر کی آن کرتے ہیں آئیے پہلے اس جمپر کو لگا لیتے ہیں بورٹ کو ٹچ کرنے سے پہلے یہاں پر وولٹیج ویریفائی کر لیں یہاں پر وولٹیج ویریفائی کر لیں اگر وولٹیج ہو تو پہلے ڈسچارج کریے بعد میں ٹچ کر لیں آئیل کنیکٹ ورن ایمپیئر جمپر ایٹ دیس ٹو پوائنٹس اب یہاں پر میں ایسی وولٹیج مونیٹر کروں گا بریج ریکٹی فائر پہ بریج ریکٹی فائر پہ انپوٹ وولٹیج پہنچ چکے ہیں اگر ہم بریج ریکٹی فائر کے یہ پوائنٹ شارٹ سرکٹ کر دیں تو فوراں یہ ریلے آف کروا دے گا اور سارا سسٹم ڈسیبل ہو جائے گا یہ سرکٹ آر ہو چکا ابھی دیکھئے اس کو وولٹیج نہیں ملے اور اس نے یہ ایرر جنریٹ کر دیا ایلیڈی بلنک ہونا شروع ہو گئی جیسے ہی پاور آن ہوا یہ ایلیڈی سٹیبل ہو گئی یہ ایلیڈی سٹیبل تھی اس کے بعد اس نے سپیشل نمبر پہ بلنک کرنا شروع کر دیا کہ یہاں پر فارٹ ہے اس کیپیسٹر پر وولٹیج چیک کر لیں تو تین سو آٹھ وولٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس اس کے بعد ان کیپیسٹر پر وولٹیج ویریفائی کر لیں یہاں پر دیکھیں بارہ وولٹ ہے پندرہ وولٹ یہ پندرہ وولٹ آئی پی ایم کی سپلائی کے لیے یہ سپلائی موجود ہونی چاہیے یہاں پر یہ چھوٹا کیپیسٹر سمال کیپیسٹر یہ پانچ وولٹ ریگولیٹر کی آؤٹپٹ ہے یہاں پر آتی ہے اس کے بعد یہ کیپیسٹر 3.3 وولٹ ریگولیٹر ابھی ہمارے پاس یہ بریج ریکٹی فائر ہوگا آئی گی بیٹی سیٹ ہوگا تو ہمارے یہ وولٹیج یہاں پر بنیں گے ان کیپیسٹر پر وولٹیج نہیں پہنچ رہے تو پہلی کنڈیشن یہ ہوگی کہ ہمیں اس کو آن کروانے کے لیے بغیر انڈور یونٹ کے یہ جمپر لگانا پڑے گا یہ جمپر لگائیں گے یہ وولٹیج بنیں گے اس کے بعد ہمارے یہاں پر سپلائی آئے گی اور اس کے بعد یہاں پر یہ 58 وولٹ یہ 58 وولٹ کمیونکیشن کے بنیں گے ان ریزیسٹر کے طرح جب ہم یہ جمپر لگائیں گے اگر یہ جمپر نہیں لگائیں گے تو پھر یہ سپلائی نہیں آئے گی یا یہ ریلے آن نہیں ہوگی اگر ہمارا انڈور یونٹ لگا ہوا ہے اور یہ آن نہیں ہوتا تو اس وقت ہماری یہ چھوٹی ریلے یہ والی ریلے ٹھیک نہیں ہے اس کو آن ہونا چاہیے سن پی ایس آن ہوگی ریلے آن ہوگی تب جا کے یہ سپلائی سوچ ہو کے اس جگہ پہ آئے گی یہ چھوٹا بریج ریکٹی فائر لگا کر اس سرکٹ کی ہیلس دیکھ لیں گے کہ یہ سرکٹ باقی کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ابھی میں نے سیریز لیم کے تھوڑ سپلائی دی ابھی ہمارا یہ کیپیسٹر چارجونا شروع ہوگی ہماری پاور سپلائی آن ہو چکی ہے 3.3 وولٹ ریلیٹر آن ہو چکے ہے مایکرو کنٹرولر آن ہو چکے ہے ابھی یہاں پر میں سپلائی دے رہا ہوں سیریز لیم کے تھوڑ اور یہ 269 وولٹ ڈی سی یہاں پر آ رہے ہیں اگر میں ابھی ڈیریکٹ پاور اپلائی کروں گا بغیر وولٹیج بوسٹر کے 323 وولٹ کیونکہ یہاں پر ہم نے آئی جی بیٹی اتارے ہوئے ہیں ابھی ہم نے یہ بریجر ایکٹی فائر لگایا وولٹیج بوسٹر سیکشن میں ہمارے پاس یہاں پر آئی جی بیٹی نہیں لگے ہوئے تو وولٹیج ہمارے پاس یہاں پر 323 وولٹیج ہے ابھی میرے پاس آئی جی بیٹی نہیں ہے جب آئی جی بیٹی ہوگے رینج کریں گے لگا کے مزید اس کی ٹربل شوٹنگ کریں گے چونکہ بریجر ایکٹی فائر بھی میرے پاس اریجنل نہیں ہے تو بریجر ایکٹی فائر اور آئی جی بیٹی ارینج کر کے پھر نیکس سرکٹ ہم پھر نیکس اس کو کانٹینیو کریں گے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے کوئی سوال ہو تو کومنٹ میں دکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ